دوسرا سلاتین سولمہ باب اور رمیلیہ کے بیٹے فخہ کے سترمیں برس سے شاہِ یہودہ یوتام کا بیٹا آخذ سلطنت کرنے لگا اور جب وہ سلطنت کرنے لگا تو بیس برس کا تھا اور اس نے سولہ برس یرشلم میں بادشاہی کی اور اس نے وہ کام نہ کیا جو خداوند اس کے خدا کی نظر میں بھلا ہے جیسا اس کے باپ داؤد نے کیا تھا بلکہ وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا اور اس نے ان قوموں کے نفرتی دستور کے مطابق جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے خارج کر دیا تھا اپنے بیٹے کو بھی آگ میں چلوایا اور اونچے مقاموں اور تیلوں پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے اس نے قربانی کی اور بخور جلایا تب شاہِ رام، رزین اور شاہِ اسرائیل رملیہ کے بیٹے فخیہ نے لڑنے کو یرشلم پر چڑھائی کی اور انہوں نے آخذ کو گھیر لیا لیکن اس پر غالب نہ آسکے اس وقت شاہِ رام، رزین نے ایلات کو فتح کر کے پھر ایرام میں شامل کر لیا اور یہودیوں کو ایلات سے نکال دیا اور ایرامی ایلات میں آ کر وہاں بس گئے جیسا آج تک ہے سو آخذ نے شاہِ اسور تگلت پلاسٹر کے پاس ایلچی روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ میں تیرا خادم اور بیٹا ہوں سو تو آ اور مجھ کو شاہِ ارام کے ہاتھ سے اور شاہِ اسرائیل کے ہاتھ سے جو مجھ پر چڑھائے ہیں رہائی دے اور آخذ نے اس چاندی اور سونے کو جو خداون کے گھر میں شاہی محل کے خزانوں میں ملا لے کر شاہِ اسور کے لیے نظرانہ بھیجا اور شاہِ اسور نے اس کی بات مانی چنانچہ شاہِ اسور نے دمشق پر لشکر کشی کی اور اسے لے لیا اور وہاں کے لوگوں کو اسیر کر کے کیئر میں لے گیا اور رزین کو قتل کیا اور آخر بادشاہ شاہِ اسور تگلت پلاسر کی ملاقات کے لیے دمشق کو گیا اور اس مذبہ کو دیکھا جو دمشق میں تھا اور آخذ بادشاہ نے اس مذبہ کا نقشہ اور اس کی ساری سنت کا نمونہ اوریا کاہن کے پاس بھیجا اور اوریا کاہن نے ٹھیک اسی نمونے کے مطابق جسے آخذ نے دمشق سے بھیجا تھا ایک مذبہ بنایا اور آخذ بادشاہ کے دمشق سے لوٹنے تک اوریا کاہن نے اسے تیار کر دیا جب بادشاہ دمشق سے لوٹ آیا تو بادشاہ نے مذبہ کو دیکھا اور بادشاہ مذبہ کے پاس گیا اور اس پر قربانی گزرانی اور اس نے اس مذبہ پر اپنی سوختنی قربانی اور اپنی نظر کی قربانی جلائی اور اپنا تپاون تپایا اور اپنی سلامتی کے زبیہوں کا خون اسی مذبہ پر چھڑکا اور اس نے پیتل کا وہ مذبہ جو خداوند کے آگے تھا حیکل کے سامنے سے یعنی اپنے مذبہ اور خداوند کی حیکل کے بیچ میں سے اٹھوا کر اسے اپنے مذبہ کے شمال کی طرف رکھوا دیا اور آخذ بادشاہ نے اوریا کاہن کو حکم کیا کہ بڑے مذبے پر صبح کی سوختنی قربانی اور شام کی نظر کی قربانی اور بادشاہ کی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور مملکت کے سب لوگوں کی سوختنی قربانی اور ان کی نظر کی قربانی اور ان کا تپاون چڑھایا کر اور سوختنی قربانی کا سارا خون اور زبیہ کا سارا خون اس پر چھڑکا کر اور پیتل کا وہ مذبہ میرے سوال کرنے کے لیے رہے گا سو جو کچھ آخذ بادشاہ نے فرمایا اوریا کاہن نے وہ سب کیا اور آخذ بادشاہ نے کرسیوں کے کناروں کو کاٹ ڈالا اور ان کے اوپر کے حوز کو ان سے جدہ کر دیا اور اس بڑے حوز کو پیتل کے بیلوں پر سے جو اس کے نیچے تھے اتار کر پتھروں کے فرش پر رکھ دیا اور اس نے اس راستہ کو جس پر چھت تھی اور جسے انہوں نے سبت کے دن کے لیے حیکل کے اندر بنایا تھا اور بادشاہ کے درآمد کے راستہ کو جو باہر تھا شاہِ اسور کے سبب سے خداوند کے گھر میں شامل کر دیا اور آخذ کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا وہ یہودہ کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بن نہیں اور آخذ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور داؤد کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا اور اس کا بیٹا اخذیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا موسیقی موسیقی